پھر ان خاتون کو پھر خطر پھر ہم واپس کریں گے جلدی سے پوچھ لیں میں سے آڈیئنس قویسٹنز لے لوں سامنے لیم سر میں قائدہ اظنبی یونیورسٹی سے میرا نام عبد الرحمن ہے سر بینگ ایسٹوڈنٹ آف سائنس سر یہ اس مشین کی جو ہے اس کی مینٹیننس اور اس کو پھر جو لوگوں کو لیٹریسی اس کے اوپر دی جائے گی سر اس کے لیے جتنا بجٹ ریکوائر ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن وہ افورڈ کر سکتی ہے یا سر بتائیں جی دیکھیں جی اس میں سب سے اہم بات پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں ایک شفاف اور قابل اتبار الیکشنز ہوں جس میں کہ ہارنے والا اپنی ہار مانے اور جیتنے والا اس کی تو جیت ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ جو بجٹ آئے گا ظاہر ہے کہ اس وقت یہ پروٹوٹائپ ہے جس طرح میں نے کہا ابھی اس کے ٹینڈرز ہوں گے لوگ کمپیٹ کریں گے لوگ آپس میں پرنڈرز ڈالیں گے انٹرنیشنل ٹینڈر ہوگا پیپر الیکشن سے مہنگا ہوگا کہ پیپرلیس الیکشن دیکھیں ایزا پہلی دفعہ تو مہنگا ہوگا لیکن اس الیکشن اس مشینوں کا یہ کمال ہے کہ جتنے آپ الیکشنز کراتے جائیں گے آپ کی کانسٹ وہ کم ہوتی جائے گی ظاہر ہے اگلے الیکشن میں آپ کو نہیں خریدنے پڑیں گے بنیادی سوال مالک بھائی اس کے اندر جو ڈیٹا ہے جو ووٹرز کا آیا کہ اس پولنگ بوت پر اس پولنگ سٹیشن میں فلانے ہلکے میں پولنگ جو ووٹر لسٹ ہے اس کے مطابق دو ہزار ووٹر ہے وہ اس کے اندر ڈیٹا کہاں سے آیا ٹرانسفر کیا آپ نے نہیں آپ نے بیٹھ کے پانچن کیا نہیں دیکھیں جب الیکشن کی جو ووٹر لسٹ ہے وہ ایک علیدہ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ جس طرح کے پہلے الیکشنز ہوتے رہے ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہے یہ مشین اس کو ریکارڈ کرتی ہے جو ووٹ اس میں پنچ ہوتا ہے جس انتخاب